اییاک نعبد و اییاک نستعین ایدن الصراط المستقین اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد پھر ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے کیوں اللہ کے نام سے کسی اور کے نام سے کیوں نہیں پہلی وحی کے الفاظ کیا ہیں اقرأ بسم ربک اللہ خلق پڑھو اپنے رب کے نام سے یعنی بسم اللہ سے پڑھنا شروع کیا کرو اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھو اپنے رب کے نام سے اور ویسے بھی بسم اللہ صورت الفاتح کا حصہ ہے تو بسم اللہ اللہ کے نام سے ہم آغاز کرتے ہیں مفسر تبری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عدب سکھایا کہ اپنے تمام کاموں اور اہم مواقع سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اس کی صفاتِ عالیہ کا ذکر کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک آیت کے اندر تین نام آگئے ہیں اللہ الرحمن الرحیم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی طریقہ سکھایا ہے کہ ہم اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کریں سورة التوبہ کے علاوہ باقی تمام سورتوں کے شروع میں بسم اللہ آتا ہے اور پھر سورة النمل میں آتا ہے تو کل ایک سو چودہ بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے تو لفظ اسم سے اللہ کا ہر نام مراد ہے بسم ساتھ نام اللہ اللہ کے تو کیا مطلب ہوا صرف لفظ اللہ مراد ہے یا سارے نام مراد ہے سارے نام کیونکہ اللہ کے نام سے تو اللہ کا نام ہمیں 99 نیمز کی تو حدیث ملتی ہے اور اس کے علاوہ بھی ہیں اور کچھ نام اللہ تعالی نے اپنے ہمیں بتائی نہیں ہیں سارے ناموں سے ہم آغاز کرتے ہیں سارے ناموں کا ذکر ہم کر رہے ہیں اسم کہہ کے ہم نے کیا کیا اللہ کے سارے نام اپنے ذہن میں رکھیں تو نیکس ٹائم جب بسم اللہ پڑھیں آپ تو کیا سوچیں اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے ہی میں ذکر کرتی ہوں لفظ اللہ جو ہے یہ صرف اللہ عز و جلہ کا نام ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں رکھا جاتا اور دنیا میں کبھی کسی نے اپنا نام اللہ نہیں رکھا لوگ رحمان رکھ لیتے ہیں رحمان اللہ ہی کا نام ہے کسی اور کو رحمان نہیں کہہ سکتے کسی کو خالق نہیں کہہ سکتے کسی کو رازق نہیں کہہ سکتے رحیم کہہ سکتے ہیں کریم کہہ سکتے ہیں سمی کہہ سکتے ہیں بصیر کہہ سکتے ہیں لیکن کچھ نام ایسے ہیں جو صرف اللہ کے لئے خاص ہیں ان میں سے یہ چار نام خاص طور پر اللہ، رحمان، خالق، رازق کیونکہ رازق اللہ کی زبا کوئی نہیں ہے خالق بھی کریئٹر بھی اللہ کی زبا کوئی نہیں ہے اور رحمان بھی اسی کا خاص نام ہے اور اللہ بھی اسی لئے آپ دیکھیں کہ فیرون جیسے ظالم بادشاہ نے یہ تو کہا تھا انا ربکم العالی لیکن اپنا نام اللہ نہیں رکھا تھا تو اللہ صرف اللہ ہی کا نام ہے اور اس کا مطلب ہے جس کی عبادت محبت اور تعظیم کی وجہ سے کی جائے یہ یاد رکھنا ہے آپ نے اللہ کو عربی میں معلوح بھی کہتا ہے نہیں وہ جس کی عبادت یعنی علیہہ اس کا روٹہ میں روٹس منی جاؤں گی آپ الحمدللہ پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن اللہ کا مطلب بتا رہی ہوں وہ جس کی عبادت محبت اور تعظیم کی وجہ سے کی جائے اور الرحمن الرحیم یہ دونوں نام اللہ تعالی کی رحمت کو ظاہر کرتے ہیں ایسی رحمت جو بہت بسیح ہے بہت عظیم ہے ہر چیز پر چاہی ہوئی اور تقرار کے ساتھ اللہ کی رحمت کا ذکر ہے آپ دیکھیں کتنی چھوٹی سی آیت اور اس میں کتنی جامعیت ہے آپ بسم اللہ کہتے ہیں تو کوئی معمولی چیز نہیں کر رہے ہوتے بہت کچھ بول رہے ہوتے ہیں لیکن ہم غور نہیں کرتے نا سوچتے نہیں اللہ کا نام لینا ہی برکت کا سبب ہے بہت برکت والا ہے تیرے رب کا نام جو بڑی شان اور عزت والا ہے لہٰذا ہمیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے کھانا کھاتے وقت صبح کے اذکار میں کیونکہ اللہ کا نام لینے سے کوئی چیز تکلیف نہیں دیتی کتنے لوگوں کو یہ دعا تھی ہے بسم اللہ 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 علیہ در روما اسمہی شیعون فالارد ولا فی السمائے وہو السمیع العلیم اور امید ہے آپ پڑھتے بھی ہوں گے کیونکہ جب صبح تین دفعہ اور شام تین دفعہ پڑھ لی جاتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے تو اللہ کا نام لینے سے حفاظت ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو کتے کے بھونکنے یا گدے کے ہنگنے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ طلب کیا کر کیونکہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم نہیں دیکھتے جب لوگ سو جاتے ہیں تو باہر نہ نکلا کرو لیٹ نائٹ کیونکہ اللہ عزو جلہ رات کے وقت اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے ترہ ترہ کی کیڑے مکوڑے نکلاتے ہیں اور معلوم نہیں ہوائی مخلوقات کون کونسی ہوتی ہیں اور اللہ کا نام لے کر دروازے بند کیا کرو یعنی رات کو آپ نے بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرنا ہے گھر کا اپنے روم کا اگر دور بند کرتے ہیں تو بھی بسم اللہ پڑھ کر کیونکہ شیطان وہ دروازہ نہیں کھولتا جسے اللہ کا نام لے کر بند کیا گیا ہو مشکوں کے تس میں باند دو یعنی پانی کو ٹائٹ بند کرو پہلے زمانے میں وارٹر بیکز ہوتے تھے اس میں پانی رکھا جاتا تھا تاکہ کوئی کیڑا مکوڑا اندر نہ آجائے مٹکوں کو ڈھاپ دو یعنی اپنے گھڑے بغیرہ ڈھاپ دو جگ گلاس ہر چیز برتنوں کو الٹا کر دو سیدھا نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ وباہ اترتی ہے رات میں آسمان سے سال میں ایک دن اور اس سے پھر بیماریاں پھیل جاتی اللہ کا نام نہ لینے کا نقصان بھی ہے ابلیس نے کہا اے میرے رب تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا میرا رزق قسم ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا یا جاتا وہ اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے اسی طرح جو لوگ کسی جگہ مجلس کریں اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں وہ مجلس قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی لہذا وہاں بھی اللہ کا نام لینا چاہیے پھر بسم اللہ پڑھنے کے جو مواقع ہیں نمبر ایک ہر کام سے پہلے نمبر دو کھانا کھانے سے پہلے نمبر تین لباس اتارتے وقت نمبر چار بیت الخلا جاتے وقت اندر جا کے نہیں باہر جب سٹیپ ان ہونے لگے پہلے بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولے پھر باشروں میں جائیں بسم اللہ جو ہے اللہ کا نام جو ہے یہ جنوں کی آنکھ اور بنی آدم کی شرم گاہوں کا پردہ ہے یعنی انسان پروٹیکٹڈ ہو جاتا ہے سوار ہوتے وقت گاڑی کا دروازہ کھولے بیٹھیں چاوی لگائیں سٹیرنگ پہ ہاتھ رکھیں بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل ہوں گھر میں سٹیپ ان کریں گھر کا دروازہ کھولے بسم اللہ پڑھ کر رات سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر بستر جھاڑیں چاہے آپ کے گھر سیلڈ ہے کوئی چیز داخل نہیں ہوتی لیکن یہ سنت ہے تو سنت پر عمل کرنا چاہیے پھر تکلیف کے وقت بسم اللہ یعنی اگر کوئی چوٹ لگ گئی ہے تو بسم اللہ آپ کو یاد ہوگا ہماری نانی دادی وغیرہ جو تھے وہ جب کوئی بچہ گرتا تھا کوئی چوٹ لگتی تو تو ان کے موہ سے ایک دم بسم اللہ نکلتا تھا حضوہ احد میں حضرت اللہ کی انگلی کٹ گئی تو انہوں نے سی کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے اس حال میں کہ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے پھر درد والی جگہ پر بسم اللہ پڑھ کر دعا پڑھنی چاہیے یعنی اگر مثلاً آپ کے ہاتھ میں درد ہو رہی ہے یا گھٹنے میں ہو رہی ہے پھر اسی طرح ہم بستری کے وقت خط کے آغاز میں میت کو دفناتے وقت اور اس کے علاوہ بھی جو اچھے چھے کام آپ کرتے ہیں کچھ کاٹنے لگے ہیں کچھ بنانے لگے ہیں یعنی کہ یہ تو وہ مواقع ہے جن پہ احادیث سے استدلال ہے توالت کے در سے میں احادیث نہیں سنا رہی کسی اور موقع پر سئی لیکن یہ کہ یہ مواقع خاص طور پر ذکر کیے گئے ہیں اللہ کا نام لینے کے تو خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بہت عظمت والا بہت برکت والا ہے یعنی جس کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے وہاں کیا ہوگی برکت ہوگی بسم اللہ پڑھنے سے حفاظت ملتی ہے وقت میں برکت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پھر ہے الحمدللہ رب العالمین حمد کا کیا معنی ہوتا ہے تعریف کس بنا پر کسی کی خوبی کی وجہ سے اس کی تعریف کرنا کسی کی خوبی کی وجہ سے اس کی تعریف کرنا حمد کہلاتا ہے اور اس میں جو ال ہے نا ال الحمدل ال کا معنی ہے ساری سب عربی میں کہتا ہے یہ استغراق کے لئے ہے یعنی اس نے ہر چیز کو شامل کر لیا ہے تعریف کے جتنی بھی کسمیں ہیں ان سب کا مستحق اللہ ہے یعنی جو تعریف بھی ہے وہ اللہ ہی کی ہے کسی اور کی نہیں مثلا آپ کسی انسان کی بھی تعریف کرتے ہیں نا تو وہ دراصل اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ نے اس کو یہ سب کچھ دیا اور بنایا ہے مثلا پھول کی تعریف آپ کرتے ہیں کتنا پیارا پھول ہے تو کریڈٹ کس کو جاتا ہے چاند کو دیکھتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں کوئی خوبصورت چہرہ دیکھتے ہیں کوئی خوبصورت لباس دیکھتے ہیں کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں جس میں بھی کوئی خوبی پائی جاتی تو آپ فوراں کیا کہتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ پھر عربی میں محبت اور تعریف کے ساتھ کسی کی تعریف کرنا مکمل تعریف یعنی حمد میں محبت اور تعریف بھی ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ جس چیز کے آپ حمد کر رہے ہیں اس کے اندر خوبی ہوتی ہے پھر آپ کی تعریف محبت اور تعریف کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ انسان کبھی اس کی تعریف کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور کبھی اس کی تعریف کرتا ہے جس کی وہ تعریف کرتا ہے لیکن جب انسان اللہ کی تعریف کرتا تو اس میں محبت اور تعظیم دونوں ہونی چاہیے تب وہ حمد کہلائے گی بادشاہوں کی تعریف کیا کہلاتی ہے مدح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو ہم نات پڑھتے ہیں اس کو بھی عربی میں مدح رسول کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ مدح انسان بعض وقت اس کی بھی کرتا ہے جس سے اس کو محبت نہیں بھی ہوتی یہاں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کر رہی عام بات کریں جیسے شاعر حضرات بادشاہوں کے قصیدے لکھتے تھے تو کیا خیال ہے وہ ان سے لازمی محبت کرتے تھے نہیں انہیں ان سے انعام لینا ہوتا تھا لہٰذا ان کی خوش آمد کرتے تھے تو مدح ایک طرح سے خوش آمد کے معنیوں میں بھی آ جاتی ہے لیکن حمد جو ہوتی ہے اس میں محبت اور تعظیم پائے جاتی ہے عدب اور احترام پائے جاتا ہے اور محبت بھی پائے جاتی ہے اسی طرح حمد کے اندر شکر کا معنی بھی پائے جاتا ہے لیکن دونوں میں فرق ہے شکر کسی نعمت کے ملنے پر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے حمد نعمتوں کے ملنے پر بھی کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ بھی اچھے اچھے کاموں پر کی جاتی ہے مثلا آپ کسی کے اچھے اخلاق کی تعریف کرتے ہیں تو آپ اس کی تعریف کیوں کر رہے ہیں کہ اس کا اخلاق اچھا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ بھی پہنچا ہے اسی طرح آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں اس کی کسی خوبی کی وجہ سے لیکن ضروری نہیں کہ وہ آپ کو کچھ دے بھی اور بعض وقت آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں اس کے دینے کی وجہ سے تو جب آپ کو کوئی چیز دیتا ہے کوئی تو آپ کیا کرتے ہیں اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو شکر جو ہے نعمت یا احسان کے مقابلے پر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہم جو ہے اس میں شکر بھی اور تعریف بھی ہے للہ ہی اللہ کے لیے یا اللہ ہی کے لیے ہے یہ جو لام ہے نا یہ الگ ہے اور اللہ لے اللہ یوں ہے تو للہ جوڑ کے پڑھتے ہیں اس کو للہ ہی اللہ کے لیے ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے خاص ہے یعنی اللہ ہی کے لیے ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کے جو صفات ہیں اور جو اس کے کمالات ہیں وہ کسی اور کے اندر نہیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف خود اللہ تعالی نے بھی کیا اپنی تعریف اور اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف پسند ہے اور وہ حقدار ہے اس کا فرشتے بھی اس کی تعریف کرتے ہیں انسان بھی تعریف کرتے ہیں جنات بھی تعریف کرتے ہیں اور باقی ساری مخلوق بھی کیا کرتی ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اسی طرح ہر جگہ اس کی تعریف ہے آسمانوں میں بھی زمین پر بھی اور ان کے درمیان بھی اور عرش پر بھی ولہ الحمد فی السماوات والارد پھر اسی طرح زمانے کے اعتبار سے بھی ماضی میں بھی ہوتی رہی اب بھی ہو رہی ہے آئندہ بھی ہوگی آخرت میں بھی ہوگی وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّهُ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ دنیا میں بھی آخرت میں بھی سمجھا گئی یعنی کرنے والے کے اعتبار سے بھی ہر کوئی کر رہا ہے جگہ کے اعتبار سے بھی زمانے کے اعتبار سے بھی اللہ ہی کے لیے ہتاری ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ زبان سے بھی بلند آواز سے بھی ہمارے اندر یا کسی کے اندر کوئی بھی جو خوبی ہے وہ سب بھی اللہ کی دین ہے لہذا اللہ ہی کی تعریف ہے تو یہاں پر جو کہ کہا گیا کہ الحمدللہ ہی کون ہے اللہ آگے اس کی کچھ صفات بتائی گئی ہیں رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ان تین چیزوں کی بنیاد پر یعنی اس کے رب ہونے پر اس کے رحمان الرحیم ہونے پر اور اس کے مالک ہونے پر اللہ کی تعریف ہے ٹھیک ویسے تو بہت سی بجوہات ہیں لیکن سورة الفاتحہ میں ان تین چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اب جہاں تک رب کا تعلق ہے رب کا مطلب ہوتا ہے وہ سردار جس کی اطاعت ہوتی ہے پھر اس کا مانا مالک اور پرورش کرنے والا بھی ہے یعنی ہر چیز کو پیدا کر کے ضروریات مہیا کرنے والا رب کی اندر تین صفات پائی جاتی ہیں خلق ملک یا ملک اور تدبیر وہ پیدا بھی کرتا ہے وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ مدبر ہے اس لئے جب کبھی آپ کہیں کہ رب کون ہے آپ سے پوچھے تو آپ کہیں خالق مالک مدبر اور جہاں تک رب کا تعلق ہے تربیت کرنے والا تو وہ مخلوق کی دو طرح سے تربیت کرتا ہے عام تربیت اور خاص تربیت عام تربیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا ان کو رزق دیا اور ان کو وہ طریقے سکھائے کہ جس سے وہ اپنی دنیا میں زندہ رہ سکیں خاص تربیت وہ اپنے خاص بندوں کی کرتا ہے جیسے اولیاء کی پیغمبروں کی ان کی تربیت وہ ایمان کے ساتھ کرتا ہے ایمان کی توفیق دیتا ہے صحیح رستے پر چلنے کی توفیق دیتا ہے ان سے نیکی کے کام لیتا ہے خیر کے کام لیتا ہے تو خاص تربیت کیا ہے جس کی وجہ سے انسان کو بھلائی کی توفیق مل جاتی ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ انبیاء کی اکثر دعائیں رب سے شروع ہوتی ہیں رب بنا رب بھی حضرت ابراہیم کی دعائیں دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی دیکھیں باقی پیغمبروں کی دیکھیں وہ سب جب دعا کرتے ہیں تو رب کہہ کے پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یا اللہ نہیں کہتے بلکہ رب کہتے ہیں اور آلمین جو ہے آلمین آلم کی جمع ہے آلم کی دو جمع ہوتی ہیں یہ خاص بات نوٹ کیجئے ایک آلمین اور دوسری عوالم یہاں پر دونوں کا فرق بتا دیتی ہوں آلمین آلم کی جمع ہے کیا ترجمہ پڑھے آپ نے جہان اور آلمین جہانوں ٹھیک ہے تو آلمین کا سنگلر آپ نے پڑھا آلم ہے اور آلم سے مراد اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ آلم کہلاتا ہے یہاں تک تو بات ٹھیک ہے لیکن جب ہم اس کی جمع آلمین کرتے ہیں تو اس سے مراد زبل اقول ہوتے ہیں اقل والے اب آپ مجھے بتائیے کہ اقل والے کون کون ہیں انسان اور جن فرشتے ٹھیک ہے نا یہ اقل والے ہیں اور مکلف جن کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی نے ذمہ داری ڈالی ہے کچھ کرنے کی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کا رب ہے رب العالمین ہے اور اس میں آپ دیکھئے کہ ایک آلم میں انس ہے ایک آلم میں جن ہے ٹھیک ہے اور ایک آلم میں نبات ہے ایک آلم میں جماعت ہے ایک آلم میں ارد ہے ایک آلم میں سما ہے لیکن اللہ تعالی نے یہاں جو چیزیں جن کے اندر روح نہیں ہے ان کی وجہ جن کے اندر روح ہے اور اقل ہے ان کا اپنے آپ کو رب یہاں بتایا ہمیں رب العالمین ٹھیک ہے ورنہ جہان تو اتنے ہے کہ انسان شمار نہیں کر سکتا تو اب آپ دیکھئے کہ ایک زمانے میں جو لوگ پائے جاتے ہیں انسان وہ کیا کہلاتے ہیں یعنی اس جہان کے لوگ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام جو تھی وہ اپنے وستفع کی الانساء العالمین کہ اللہ نے تمہیں چن لیا سارے جہانوں پر تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ جنوں اور فرشتوں اور ساری دنیا کے انسانوں پر چن لی گئی تھی یہ نہیں مطلب وہ اس دور کے لوگ مراد ہے وہاں تو ایک دور کے لوگ ایک عالم ہیں دوسرے دور کے لوگ دوسرا عالم ہے جتنی نسلیں گزری پھر فرشتے پھر انسان پھر جن پھر مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لشکر بے حساب ہیں اور ہر دور کے لوگوں کا وہ رب ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف یوں بیان کی تھی رب العالمین کی اللذی خلقنی فہو یہدینی وہ جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے والذی ہوا یتعمونی ویسقینی وہی جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے وَإِذَا مَرِدتُ فَهُوَ يَشْوینِ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفاہ دیتا ہے والذی یمیتنی ثم یحینی وہ جو مجھے موت دیتا ہے پھر وہی مجھے زندہ کرے گا یہ ہے ہمارا رب ٹھیک ہے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس نے ہماری ساری تدبیر کی تھی اور ہماری تقدیر بھی لکھ دی تھی وہ ہماری تمام ضروریات پوری کرنے والا ہے وہ ہمیں ہدایت دینے والا ہے اسی لئے آگے پھر اہدن السراط المستقیم کی بات بھی آئی ٹھیک ہے اور اس میں آپ دیکھئے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں تو آپ دوبارہ اس آیت کو دیکھئے الحمدللہ سب تعریف اس اللہ کے لئے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے یعنی ہر دور کے انسانوں کا رب ہے ماضی حال مستقبل ہر طرح کے جنوں کا رب ہے ہر طرح کے فرشتوں کا رب ہے ہر ایک کا رب ہے یہ سب اسی نے پیدا کیے ہیں اور اگر رب کے معنوں میں ہم خالق کا معنی لیں تو آپ دیکھیں خالق ارز و سما اور جو ان دونوں کے درمیان ہر چیز کا خالق دے شمار ستاروں اور سیاروں کا اور زمین پر پائی جانے والی مخلوقات کا سمندروں کا کسی ایک چیز پر بھی آپ غور کریں صرف آپ سمندر کو ہی دیکھ لیں آپ کو معلوم انہیں کہ سمندر ہماری زمین کے کتنے حصے کو گیرہ ہو ہے تین حصوں کو یعنی تین کورٹرز اس نے گیرے ہوئے اس کی میکسیمم ڈیپت کتنی ہے کچھ پتا ہے جہاں وہ سب سے زیادہ گہر ہے تقریباً اڑھائی میل ہے نیچے زمین تا اندر زمین اڑھائی میل نیچے وہاں تک پہنچنا بھی مشکل ہے پھر ہم یہ سنتے ہیں کہ زمین جو وہ گھوم رہی ہے اس کی دوری حرکت ہے تو وہ اتنی تیزی سے گھوم رہی وہ پانی گر کیوں نہیں کیا کھانا ہے کہاں رہنا ہے کیسے سروائیو کرنا ہے کیسے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے کیسے اپنی افاظت کرنی ہے یہ ساری تدبیر کون کر رہا ہے کیا میں اور آپ کر رہے ہیں انسان کر رہے ہیں شہد کی مکھیوں نے کیسے کام کرنا ہے انہوں نے شہد کیسے بنانا ہے یعنی اتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ ہم گن بھی نہیں سکتے ان سب کو پیدا کرنے والا ان سب کو طریقہ سکھانے والا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے ان سب کے روزانہ رزق کا بندوبست کرنے والا صرف اللہ ہے ہم اس لئے اس کی تعریف کرتے ہیں اللہ کی تعریف کیوں کریں پھر آپ کائنات کو چھوڑیں اپنے وجود کو ہی دیکھ لیں اپنے چہرے کو دیکھیں اپنی آنکھوں کو دیکھیں بدن کے کسی ایک حصے کب آپ دیکھیں ہر ہر حصے کا ڈاکٹر اور لگ ہوتا ہے اور وہ بچارہ اپنی زندگی کھپا دیتا ہے صرف اسی کو پڑھنے میں اس میں سپیشلائز کرتا ہے یعنی کتنی بے شمار قسمیں ہیں اور ابھی تک بھی انسان پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا ڈاکٹرز کو سائنٹسٹ کو انسان کے جسم کا جو سب سے چھوٹی ایک آئی ہے سیل ابھی تک تو پوری طرح اس کو بھی نہیں سمجھا جا سکا ہمارا علم تو اتنا محدود ہے تو جس نے یہ سب کچھ بنایا اور پھر ان سب کی ایک کوارڈینیشن رکھی اور پھر یہ سب کچھ کام کر رہے ہیں اور ہم پھر بول رہے ہیں الرحمن اللہ من القرآن خلق الانسان اللہ مہ البیان وہ رحمان کون ہے وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا ہے اور جس نے انسان کو بنایا ہے اور جس نے بولنا سکھایا ہے یہ بولنا بھی اس کے نشانیوں میں سے کتنی بے شمار قسم کی زبانیں اور بولیاں ہیں تو بہرحال اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے حمد کے ساتھ اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے الحمدللہ رب العالمین اور ہم کیوں اس کی تعریف کریں کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا اس نے ہمیں رزق دیا وہ ہمارا مالک ہے اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے اور پھر ہم نہ بھی کریں تو اس کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ ساری مخلوق اس کی تعریف کر رہی ہے آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے الفاظ بھی کیا تھے جب ان کو پیدا کیا گیا اللہ تعالی نے جب ان میں روح پھونکی روح سر تک پہنچی تو انہوں نے چھینک ماری اور کہا الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالی نے فرمای اہل ایمان دنیا میں بھی اللہ تعالی کی تعریف کرتے ہیں اور خیامت کے دن بھی اللہ تعالی کی تعریف کریں گے مومن دنیا سے ہر وقت ہر چیز پر الحمدللہ کہتا ہے خوشی میں بھی تکلیف میں بھی تکلیف میں کیوں کہتا ہے کہ شکر اس سے بڑی تکلیف نہیں آئی دنیا سے جاتے ہوئے بھی مومن کے الفاظ حمد کے ہی ہوتے ہیں ابن عباس کہتے ہیں مرفوعن روایت ہے یقیناً مومن کے ہر حال میں خیر ہے اس کی جان اس کے دونوں پہلوں سے نکل رہی ہوتی ہے اس حال میں کہ وہ اللہ تعالی کی تعریف کر رہا ہوتا ہے مومن مر رہا ہوتا ہے جان کنی کے عالم میں ہوتا ہے اور اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے اور مومن جب جنت میں پہنچے گا تو آخری پکار ان کی کیا ہوگی وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین اس میں شکر بھی ہے اس میں عبادت بھی ہے اس میں اللہ کی رضا حاصل کرنا بھی ہے سب سے افضل بندے وہ ہوں گے جو دنیا میں تعریف کرنے والے ہوں گے تو قیامت کے دن وہ سب سے افضل مقام پہ ہوں گے ایک دفعہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے اور اگر الحمدللہ ہی کثیرہ کہہ دیا جائے تو اور بھی زیادہ وزنی ہو جاتا ہے ایک آدمی نے کہا الحمدللہ ہی کثیرہ تو وہ قلبہ فرشتے کو لکھنے پہ بڑا بھاری ہو گیا کہ اس کا اتنا وزنے میں لکھ نہیں پا رہا تو اللہ تعالی سے اس نے پوچھا تو اللہ تعالی نے فرما جس طرح میرے بندے نے کثیرہ کا ایسے ہی لکھ دو یعنی اس کا عجر پھر اللہ ہی کے زمین ہے بغیر کسی وجہ کہ آپ صرف زبان سے کہہ دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تیس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں ایک تو تنہیں کچھ چیز یاد آتی ہے کچھ کھاتے ہیں پیتے ہیں سو کے اٹھتے ہیں آپ الحمدللہ کہتے ہیں لیکن ایسے ہی کہہ دیا تو بھی آپ کو بے پناہ عجر ملے گا پھر آپ دیکھئے کہ الحمدللہ کہنے کے مواقع کون سے دن کی ابتداء میں نماز کی ابتداء میں رکوع اور سجود میں نماز کے بعد تیتیس بار الحمدللہ کہا جاتا ہے پھر صبح و شام ہر لکمے اور ہر گھونٹ پر خوشی اور ناخوشی میں حال دریافت کرنے پر جب کوئی آپ کا حال پوچھے کیا حال ہے تو آپ کیا کہیں شکر الحمدلل نعمت ملنے پر چھینک مارنے کے بعد مسئیبت زدہ شخص کو دیکھ کر کاموں کے اختتام پر بستر پر لیٹتے وقت تکلیف کے وقت ہر خطبے کے آغاز میں دعا مانگنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب کوئی آدمی اللہ سے سوال کا ارادہ کرے تو پہلے وہ اللہ کی ایسی حمد و سنہ بیان کرے جو اس کے لائق ہو پھر درود پڑے اس کے بعد دعا کرے تو اس طرح وہ اپنی مطلوبہ چیز پا لے گا تو آج کے لیے یہاں تک ہی کافی ہے قرآن مجید پڑھنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے سبق حاصل کرنے کے لیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے عمل کرنے کے لیے ہدایت حاصل کرنے کے لیے رحمت پانے کے لیے روشنی پانے کے لیے دنیا میں بھی قبر میں بھی حشر کے دن بھی پل سرات پر بھی ٹھیک ہے قرآن کو بابرکت کتاب کیوں کہا جاتا ہے کتاب ان انزل نہ ہوئے لیکم مبارک مبارک کیوں ہے یہ کتاب کیونکہ اس میں بہت زیادہ خیر ہے اس میں وسیع علم ہے ہر چیز کا احاطہ کرتی ہے یہ ہر حکم کا ہدایت ہے بیماری سے شفا ہے سورت فاتح کی ترتیب کا نمبر کونسا ہے سورت فاتح کی فضیلت شفا ہے اور اس کو پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے یہ قرآن کی سب سے افضل سورت ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی لازمی شفا دینے والی سورت ہے اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے یہ نماز کا رکن ہے اعوذ باللہ کیوں پڑے تعوض کیوں پڑے شیطان کے شرط سے بچنے کے لیے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے انسان اللہ کی پناہ میں حفاظت میں آ جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے انسان فوکسٹ ہو جاتا ہے شیطان کون ہے انسان کے لیے کھلا دشمن ہے شیطان کیا چاہتا ہے جنت سے روکنا چاہتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے وہ اپنے گروہ والوں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھڑکتی آگ میں جا پڑے یعنی وہ ہمیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے اعوذ باللہ پڑھ کر قرآن مجید پڑھنے کا فائدہ کیا ہے ہم بسوسوں سے بچ جاتے ہیں قرآن کا صحیح معنی اور مفہوم سمجھ پاتے ہیں ٹھیک ہے اپنی کمزوری کا اطراف کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کا حکم معنی میں آسانی ہو جاتی ہے ہر شر سے بچ کے خیر کی طرف انسان نکل جاتا ہے یعنی شیطان کا کام ہے انسان کو قرآن کی اصل معنی سے پھیر دینا اب اہل کتاب کیا کر رہے تھے اپنی کتاب کے ساتھ کلام کو اپنی جگہ سے پھیر دیتے تھے یعنی بات کچھ ہوتی تھے اس کو کچھ اور طرف لے جاتے تھے تو یہ شیطان کا کام ہے وہ شیطان کے پندے میں آگے ہم نے اللہ کی پناہ لینی ہے حفاظت مانگنی ہے تاکہ ہم کوئی غلط بات نہ کریں اور نہ ہی اس کو آگے پھیلائیں سورة الفاتحہ جو ہے اس کی کیا فضیلت ہے شفا ہے ام القرآن ہے سبہ مسانی قرآن عظیم بسم اللہ کا کیا مطلب ہے اللہ کے نام سے کونسا نام تمام نام اللہ کا کیا مطلب ہے وہ معبود جس کی عبادت صرف نہیں کس طرح عبادت کی جائے محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ کا نام لینا کیوں ضروری ہے بابرکت نام ہے کوئی چیز اس کے نام سے تکلیف نہیں دیتی اللہ کا نام لینے سے ہمیں حفاظت ملتی ہے ٹھیک ہے کب کب بسم اللہ پڑھنی چاہیے ہر کام سے پہلے مثلاً کھانا کھانے سے پہلے لباس اتارنے سے پہلے بیت الخلا جانے سے پہلے سوار ہوتے وقت گھر میں داخل ہوتے وقت مسجد کے اندر داخل ہوتے وقت نکلتے وقت را سوتے وقت تکلیف کے وقت درد والی جگہ پر آرام کے لیے ہم بستری کے وقت خط بغیرہ لکھتے وقت میت کو دفناتے وقت ٹھیک ہے حمد کیا ہوتی ہے تعریف کونسی تعریف جو محبت اور تعظیم کی وجہ سے کی جائے ٹھیک ہے اور مدہ کیا ہوتی ہے بیسے ہی تعریف شکر نہیں ہوتی مدہ مدہ بس تعریف ہوتی ہے جس میں کوئی مفاد ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی محبت اور تعظیم نہیں ہوتی ٹھیک ہے کسی غرض کی وجہ سے جو ہوتی ہے جسے ہم خوش آمد بھی کہتے ہیں نا عام طور پر جی اللہ کی تعریف کتنی ہم کب کہاں کون کون کرتا ہے اللہ کی تعریف خود اللہ تعالیٰ فرشتے انبیاء انسان باقی مخلوق ٹھیک ہے اور کس کس جگہ ہوتی ہے آسمانوں میں زمین میں ہر جگہ اور اس کے درمیان اور عرش پر بھی اور کس کے زمانے میں ببت کے ہر زمانے میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور رب کون ہوتا ہے خالق مالک مدبر اور رب جو تربیت کرتا ہے تربیت کتنی قسم کی ہوتی ہے دو قسم کی ایک عام ہے کھلانا پھلانا اور یہ سب جو ہم سارے باپ اپنے بچوں کی کر رہے ہیں کھلانا پھلانا ان کی تعلیم ہدایت دینا ان کو ایک عام تربیت ہوتی ہے ایک خاص تربیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ تربیت کرتے ہیں اپنے خاص بندوں کی ان کو ہدایت دیتے ہیں ان کو سیدھر سے پچھلاتے ہیں عالمین کا سنگلر کیا ہے عالم عالم میں ہر مخلوق ہے اللہ کے سوا ٹھیک ہے اور علم سے یہ لفظ نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نشان اور نشان سے جو بنانے والا اس کی پہچان ہوتی ہے ہر مخلوق سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے لیکن یہاں عالم کے کتنی جمعیں ہیں دو ایک عوالم اور ایک عالمین عالمین جو ہوتا ہے وہ عقل والوں کے بارے میں بات ہوتی ہے اور عوالم میں ساری مخلوق آ جاتی ہے اور خالق جس نے پیدا کیا مالک جو ہمارا اصل مالک ہے جس کی طرف ہم نے جانا ہے اور مدبر کا کیا مانا ہے جو ہماری تدبیر کرتا ہے تعریف کرنے کا فائدہ کیا اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے الحمدللہ اللہ احیانا ٹھیک ہے رکو میں سجود میں نماز میں صبح و شام ہر لکمے پہ کھانا کھانے کے بعد نعمت ملنے کے بعد چھیک مارنے کے بعد مسئیبت سطح شخص کو دیکھ کے کاموں کے اختتام پر بستر پر لیٹتے ہوئے تکلیف کے وقت ہر خطبے میں دعا مانگتے وقت ہر جگہ پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے تو یہ تھا آج کا سبق وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ